دینی کتابوں کا مطالعہ کریں اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچائیں ایک بات اس بار بتایا تھا میں نے کہ اس آدمی کے لیے موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے جو ناجائز گناہوں سے نہیں بچ پاتا اور گناہوں سے نہیں بچ سکتا تنہائی میں اس کے لیے موبائل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے آج ہی اس کو توڑ کے رکھ دیں چھوٹا والا وہ لے رہے گیرہ ہزار بارہ سو والا وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے دوسری بات ایک اہم بات یہ تھی اس کے بارے میں کہ جو آدمی تنہائی میں گناہ کرتے ہیں نا اور وہ یہ سوچتے دیکھ نہیں رہا چلو کر لوگ پر توبہ کر لیں گے ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی کم ملتی ہے کیونکہ وہ اسی پسو پیش میں پڑھایا رہتا ہے لاش کی بار اور ایک آخری بار ایک آخری بار ایک آخری بار آپ کو اپنے نفس کو کیا سمجھانا ہے ہم کو سمجھانا ہے اس بار رکجہ اہمدہ بار کریں گے بہت اچھا رسخہ ہے اس بار رکجہ اہمدہ بار کریں گے ہر بار جب ہی سمجھائے گا اس بار نہیں اس بار نہیں فورم خیال آرہا دروازہ بند ہے تو موڑ کر جا کر دروازہ کھول دیں کہ نہیں لائف چلا دیں اور تنہائی میں ایسے نوجوان کم سے کم رہا کریں میں جانتا ہوں فیلنگ سے نوجوان ہوگی ہے یہ پرابلم سے نوجوان ہوگی یہ ان کے مسائل ہیں حضرت کیا کہلے چاکر میں نہیں بچ پاتے تو آپ نے اپنے آپ کو جو ایسا ماہول دیا ہوا ہے نا یہ وجہ اس کی اور ایک بار ایک تو اور اہم بار ایسے لوگ جو پون فلمیں دیکھتے ہیں سوہش ریب سائٹس کو دیکھتے ہیں وہن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا اللہ کی حرام کردہ چیز کو آپ بھلا سمجھ رہے ہیں اور ٹائم پر نکاح کر لیں بھائی پھر ٹائم پر نکاح رہے ہیں ساری بیماری کا ایک عراج وقت پر نکاح ساری بیماریوں کا ایک جو چچا لوگ ہیں ماشاءاللہ ستر سار ستی سال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں آپ ان کی زندگی میں انہوں نے نکاح کب کیا تھا کوئی کہے گا بیس سال کوئی کہے گا ایکیس سال یہ عمر ہوتی تھی اس زمان میں شادی کی آج تو لونڈا پڑھنا ہے ماشاءاللہ تیس سال عمر ہو گئی میں نے بتایا تھا نا تو آپ کو تو بچے ہی ہے بس امہ کا بچہ ہے بچے بلے بلے اگل کھلانا ہے بہزاروں بچیوں کی زندگیاں تباہ کر رکھیں ہیں بچے نے شادی کے لئے کہوں تو سب سے بڑا کہہ اعتراض ہوتا ہے پتہ ہے ابھی تو اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہے حضرت کیا آپ سے آج تک لگا تھا کس کے پیروں پر چل رہا تھا بھائی ہے آپ نے جو اس کو کالیج میں بھیجا ہے یہ ایک وجہ میں ایک بیماری اس کا حل پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو تجارت سے جوٹ دیں آپ بھی بڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے ٹائم کا شیڈول آپ بنا کر دیں بیٹا صبح سے لے کے اتنے بجے تک تم کو یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد فلانی دکان پر جانا ہے اس کے بعد یہ ہنر سیکھنا ہے آج ہنر سیکھنے کا رواج بھی ختم ہو گیا اس لئے بچے خود کفیل نہیں ہیں اب جوب اور نوکری کا محتاج ہے جب تک نوکری نہیں تب تک چھوکری نہیں نوکری کرے گا تو چھوکری ملے گی نہیں تو نہیں ملے گی